خوش رہے یہ مجلس ہے امام سجانے والے اور اپنے گھار میں فاطمہ ظہرہ کو بلانے والے آج بی بی تشریف لائیں ہیں کہ اف جعفری نے یہ جو ازا خانہ بچھایا ہے مردوں میں جہادہ مسامین ہیں فرشتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے عرشی مخلوق ہمارے درمیان بیٹھی ہے ہماری اتنی نظر اس قابل نہیں ہے ہمارا ہم پہنچ ہی نہیں سکتے ہماری دسترس میں ہی نہیں ہے یہ چیز لیکن وہ تشریف فرما ہے کیوں جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں تو یہ کس طرح آپ ممنوں کے لیے ہے کہ عدب سے کس طرح بیٹھنا ہے یہ شاعر نے کہا ہے کہ خوش رہے یہ محفل امام سجانے والے اور اپنے گھر میں فاطمہ ظہرہ کو بلانے والے سارے ماہول کو پاکیزہ بنائے رکھنا چودہ معصوم ہیں اس بزم میں آنے والے سارے ماہول کو پاکیزہ بنائے رکھنا چودہ معصوم ہیں اس بزم میں آنے والے اور زینب بی بی کے حوالے سے ہی بی بی زینب کے حوالے سے کور ربائی کہ ظالم کے دل پہ سبر کا بھالا لگا دیا اور خطبوں سے چاروں سمت رسالہ لگا دیا اب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر زینب نے کسر شام میں تالہ لگا دیا اب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر زینب نے کسر شام میں تالہ لگا دیا ذاکرہ علی بیت جناب امجد حسین قرار صاحب پڑھ چکے ہیں اور میرے درمیان تشریف فرما ہے کوٹ میں آنا سے تشریف لائے ہوئے جناب اسغر علی مولانا اسغر علی حیدری صاحب ایک ربائی کے ساتھ ان کو یہ ممبر دے رہا ہوں اور انشاءاللہ پھر مجلس کا سلسلہ یہ مجلس مجمع کی موتاجی نہیں ہوتی پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہاں ہم سے پہلے تشریف فرما ہے چہدہ مسامین اور فرشت نوری مخلوق ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں جب آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے کوئی بس ہماری میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہمارے دائیں طرف کوئی امام بیٹھا ہے ہمارے بائیں طرف بیٹھا ہوئے اور بی بیوں میں بی 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 بیاں تشریف لائی ہیں مولا بانی مجلس کا یہ خرچ خرجات نظر نیاز اپنی برگاہ میں قبول فرمائے آپ جتنے مومنین چل کے آئے ہیں آپ کا پرسہ مولا اپنی برگاہ میں قبول فرمائے ایک ربائی کے ساتھ ہی میں اسغر علی مولانا اسغر علی حیدری صاحب آف کورٹ میں آنا ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ یا علی کہہ کے جب بھی کاغذ پہ کلم رکھا ہے یا علی کہہ کے جب بھی کاغذ پہ کلم رکھا ہے ایسا لگتا ہے کہ جنت میں قدم رکھا ہے اور میں تو بے خوف گزر جاتا ہوں توفانوں سے جب بھی پھکارا میرے مولا نے برم رکھا ہے میں تو بے خوف گزر جاتا ہوں توفانوں سے جب بھی پھکارا میرے مولا نے برم رکھا ہے مولانا اسغر علی حیدری صاحب بسی اللہ بر محمد و آل محمد بلانتار سلامات التماسے دعا پر آئے سہورِ حجتِ خدا اللہمہ کنے ولیقل حجتِ بن الحسن سلواتکا علیہ و لہبائے فی حاضی ساتھم و فی کل سہت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینہ حتی تسکنہو و ارزا قطام و تمتیہو فیہا طبیلہ اللہم یا کاشف القرب انواجل حسین علیہ السلام اکشف قربی و قرب المومنینہ بحقِ اخیقل حسین علیہ السلام یا مولا یاب الفضل العباس علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ بارلہ محمد و اہلِ بیت محمد دا صدقہ حاضرین دے تمام صغیرہ قبیرہ گناہما فرما مولا یاب محمد و اہلِ بیت محمد دا صدقہ بانیانِ مجلس نون شفاءِ کاملہ سیتِ اجلاتا فرما مولا یاب محمد و اہلِ بیت محمد دا صدقہ ساڑھے بارویں آقا امامِ زمانہ بادشاہ دا ظہور جلد فرما مولا یاب محمد و اہلِ بیت محمد دا صدقہ سائن قیف جعفری دے گھر دیاں تمام سختیاں مسئیبتان دور فرما انہوں نے وسیطہ رزق عطا فرما نال بچین دے آباد و شاد فرما اللہم صلی اللہ محمد و اہلِ محمد و اجل فرجہ علی محمد سلوات بابا سبن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ اللہ حمدلی شرفنا وَهُوَ سْدَكُ الْقَائِلِنَ وَقَالُهُ الْحَاقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اَيُّ وَالَّذِينَ آمَنُتَّكُ اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَى الْوَسِيلَةَ وَجَهِدُ فِي سَبِيلِ لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَمَّا تَعْلَاهُ بِعَالِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِدًا مَمَّا تَعْوَلَا مِيَارِ فِي مَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِتَةً جَهِلِيَا مَمَّا تَعْلَاهُ بِعَالِ مُحَمَّدٍ سلوات باواز بلند پڑھو نحیت واجب علی ترام سادات وغیر سادات موالیان حیدر کررار حب داران علی رسول عزا داران فرزند بطول سلام علیکم توفیہ علی علیہ السلام مدد جناب دے سامنے خالق کائنات دیں پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے چھے میں پارے سورہ مائدہ دے وچو ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہ زینہ اے لوگو آمنو جڑے ایمان لے کے آئے ہو تقوی اختیار کرو تقوی اختیار کرو اور میرے تاک پہنچندہ وسیلہ تلاش کرو اور اللہ دی رہا جہاد فی سبیل اللہ کرو تاکہ تسی فلاح پا جو میرے واجب بولے ترام نالی ما سمیندہ فرمانے ممات علا حب آل محمد ما تا شہیدہ کہ جڑا آل محمد دی محبت دلی چھے رکھ کے مر گیا او مردہ نہیں بلکہ او شہید اندائے تے شہید دے بارچ یا ایوہ اللہزین آمن استعینو بسبر والصلاة ان اللہ ما صادرین ولا تقولو لے میں یقتلو فی سبیل اللہ اموات بل احیاؤں ولا کلا تشعرون اے آیت موجود ہے کہ جڑے تو آڈے دوچو قتلو جاندے نے اللہ دی را دوچ انہاں مردہ ناک ہو شہیدنے شہید زندہ ہندے تے تو انہوں اتنی معرفت ہی نہیں تو انہوں اتنی سوچ ہی نہیں تو آڈہ اتنا علم ہی نہیں تو سی انہوں نہیں جاندے ٹھیکے گلہ میری ہیں جڑی ہیں تو آڈے نال ہونی ہیں قرآن و حدیث دیرون نال ہونگی ہیں جڑا چند منٹ میں تو آڈے سامنے ذکر محمد والے محمد بیان کرنے نہ قرآن چوبار کدی گئے ہیں ساڑی بز میں حیدریہ اللہ پہ انتن پاک دی میرے بانی ہیں مبلغ اضم اکیڈمی دا اے رکارڈے کہ اصا جدو بھی گل کردے ہیں یا قرآن ہندہ ہے مصطفیٰ دا فرمان ہندہ ہے اللہ دا فرمان ہندہ ہے ٹھیکے تی میں بلکل بڑی ارام سکون گلت و انو سمجھانی ہی بڑے پیار محبت نال جی میں بندہ دیرے تبہ کے ایک دو جنہ گلن کردہ ایک دو جنہ سمجھائی دا ہے ٹھیکے خالقِ کائنات نے نالی پاک معصومین نے فرمایا معصومین دا فرمانے ایوی یہ نا کہ ممات والامیارف امامہ زمانے ہی ماتمیتتا جہلیا کہ جس اپنے زمانے دے امام نو نا پہچانیا او دی معرفت نام سمجھی او دے نا پیار محبت نا کیتا او دے نقش قدم تے نا چلیا او دے انہ دے حکم تے لبیک نا آکھی او جہلیت دی موت مر گیا ٹھیکے تو میرے واجب بلے ترام میرے شیعہ سننے بھائیو جی تو تک میری آواز جاریے قرآن پڑھنا ہر بندے دا پڑھنا سننا تے سننا واجبے قرآن ادا ورطل القرآن انتر تیلا میں انہیں سوچ سمجھ کے پاڑ ٹھہر ٹھہر کے پاڑ بڑے پرسکون طریقے ناڑ میں انہیں سمجھ ہون قرآن دے وچی سارا کو جے بندے اتراز کر دینے جتو تک میری آواز جاری آواز گواد جتھے بھی بندے تمام جتو تک میری آواز جاری کوئی بندہ اہل سنت سماعت فرما رہے ہیں کوئی اہل حدیث سماعت فرما رہے ہیں کوئی دیو بندی سماعت فرما رہے ہیں کوئی شیعت سماعت فرما رہے ہیں میری یہ گل ذرا غورناڑ سنے آئے جیڑی گل میں تو آڈے ناڑ کرنا چاہنا کہ جی مجلس اچھ نہیں جانا مجلس اچھ شیعہ لانتاں پاندنے جی اگر اساں کلیاں لانت پائیے وات میرا بھائی اسی تو آڈے مجرم تو جی اگر کسی اور پہلے لانت پائیے تسان دس یاس توجہ ہے اپنے آپنو تھوڑا نہ سمجھ اتت نوری مخلوق بڑی بیٹھی ہے جہاں دے نگاہ تک مجمع ہے اے نظر آون آلین آوندہ ملک صاحب دست دے پیاننا کہ نوری مخلوق یہ لازمی ہوندی یہ یہ سرکار دا ذکر ایسا ہے ٹھیکے ہونہ اساں کے اللہ سونے آن اسی رزق بھی تیرا کھانے آن رزق بھی توں ہیں مالک بھی توں ہیں اے جڑی انگلہ میں تو آڈنال کرنی ہے نا ذاکرہ نہیں کرنی ہے اے دعویٰ ہے میرا ٹھیکے نا دعویٰ ہوئے تو دلیل ہونی ضروری ہوندی نا میں نو سور ہوندی جے کہ میں کو چنگی سور لاؤ کے تو ان چنگا دوڑا سنا چھڑا یہ چنگا کا سیدھا ایک چنگی سور لاؤ کے سنا ہوا مہت نہ سور نہ کلام تبے سوریان دا کفتان قرآن اور حدیث میرے کڑو سنو ٹھیکے اصا کہ اللہ سنے ہیں رازق بھی توں ہیں مالک بھی توں ہیں اپنیا مرضیاں دا مالک بھی توں ہیں بھامے تو مرضی آپ ویچ بھی چھڑیئے توجہ شارتیں بھامے تو اپنی مرضی کسے دے ہاتھ ویچ بھی چھڑیئے کوئی گال نہیں بھامے تو وہ تو کسے دا کرزات مدینے تو لے کے تے قیامت اچھ دونوں واپس بھیج دا رہے ہیں جنت چو بھی آکھیں ٹھیک ہے جڑا کرزائے نہیں تھو دیتا ہے میں جنت چو بھیج دیتا ہے کدھی جوڑیاں دی شکل ہے کدھی روٹیاں دی شکل ہے توجہ ہے اصا کہ اللہ سنے ہیں ہر کم تیرے کوڑے اسی نماز پڑھ دیں ہیں تیری رضا دی خاطر روزے رکھنے ہیں تیری رضا دی خاطر حاج کرنے ہیں تیری رضا دی خاطر جہاد کرنے ہیں تیری رضا دی خاطر اے سارا کچھ تیری رضا دی خاطر کرنے ہیں اللہ سنے ہیں اے دس کوئی کام تو بھی کرنا ہے یا کوئی نہ گل میری ویڈیو اندھی پہ جتھے مردی لے کے ٹور جاؤ پورے ملکے ہی ٹور جاؤ اگر میری گل غلط ہوئے میرا قتل معاف ہے ٹھیک ہے اصا کیا اللہ سنے ہیں اے دس با کوئی کام تو اپنے ذمہ کرنا بھئی آئے میں کرنا اللہ نے فرمایا قرآن پاک کھولو قرآن پاک پڑو سورہ آزاب کھولو بائیسوہ پارہ کھولو اے دے ویچ میں تو انداز دینا کہ میں کیڑا کیڑا کام کرنا میں کیڑا کیڑا کام کرنا جمعے دے اتے بھی علماء اکراموں مفتیان دینوں علماء حق کا جتنے بھی جمعہ ہر پڑ دینے پڑ دینے اے دے ویچوی یہ آیت پڑھنی ضروری یہ واجب سمجھ دینے کیڑی آیت اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَتَهُ يَسُلُّوْنَا عَلَى النَّبِي يَا اَيُّوْا عَلَى النَّبِي اَمَنُوْا عَلَى النَّبِي اے ایمان آلیوں قرآن حدیث ہے یا تے قرآن حدیث نہ ہوئے یا کھو بے حدیثی روایت جڑی یہ ضعیف ہے ٹھیک ہے بعض اوقات لوگ آ دینے اچھا اَسْا کیا اللہ سُنے آن سانیس گالدہ تے پتا لگ گیا بائی جان میرے آلے پاس سے بھی کہا بڑی گفتگو جڑی میں عظیم عبادت پیا کرنا تے تو آڈے نار رل کے کرنا چاہنا ٹھیک ہے اَسْا کیا اللہ سُنے آن اے تے سانوی پتا لگ گیا بائی محمد تے محمد تے آل دے اتے درود پڑھنے اللہ نے فرمایا گالی تھو تاک نہیں بندہ بامیں سننی ہوئے بامیں دیوبندی ہوئے بامیں شیعہ ہوئے بامیں اہلِ حدیث ہوئے جتنے تک نماز ہے جوی محمد تے محمد تے درود نیس پڑھنا میں نماز قبول ہی نہیں کرنی سارے حیدری میں ہوتنے تاکہ نماز قبول ہی نہیں کرنی اَسْا کیا اللہ سُنے آن سان تے پتا لگ گیا بہت درود ضروری ہے درود واجب ہے سان پتا لگ گیا فرض ہے واجب ہے اللہ سنے آن کوئی ہور کام اَسْا ساڑھے تے اتراز ہندہ ہے کہ شیعہ لانتاں پہندے نے انہیں اے سے آیت دے بلکل نار آئے تھے یعنی جتے جتے آیتنا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَوْيُسْلُونَ عَلَى النَّبِي او جتے میں اللہ دی لانتے پتا لگ گیا اللہ سنے آن تُو کام صرف دو کتنے ایک آلِ محمد تے درود پڑیا ایک آلِ محمد تے تُو شمنتے لانت کیتی ہے ایک آلِ محمد تے بسم اللہ اے آج میں تُسے بھی لگ گئے لاب گئے ہو تے بندہ میرے پچھے بھی کوئی نہیں تے میں لگ دا ہوں جو بھجیتنے تھا کوئی اوڑا نہیں پڑنا میں ہی ہی اینجی گا لے اللہ نے دو کم کیتے ہیں تمام علماء سلام دے تحقیق کرو اگر نہ کیتے ہوں میں لکھ کے دینا میرا قتل واجب ہے میں خون ماف کر دیں گا ٹھیک ہے اللہ نے دو کم کیتے ہیں ایک اللہ نے آلِ محمد تے درود پڑیا ایک آلِ محمد تے دشمنتے لانت کیتی ہیں اور اکیس کے او دواستے دردناک عذاب تیارے ٹھیک ہے ہون میرے واجب علی ترام اسی رزق اللہ دا کھانے ہاں جدہ کھائی ہو دا گیتا بولو جدہ کھائی ہو دا گائی اینجی گا لے اینجی نا رزق اسی اللہ دا کھانے ہاں اللہ علی محمد تے دشمنتے لانت کرے اسی واتو دا رزق کھا کے نہ کریے وات ساڑھا تا اللہ کا اللہ نالتے کوئی نہ ہویا ٹھیک ہے رزق اللہ دا کھانا تے وقالت کسے ہور دی کرنی اے مسلمان نو زیب نہیں دندا امت الرسول نو زیب نہیں دندا ٹھیک ہے اگلی بات انہوں پتہ لگ گیا جی لانت اللہ کیتی ہے پھر صبح شام نہیں کرنی چاہی دی ٹھیک ہے دوسری بات ایک بہت بڑا بڑا اطراز ہوندہ ہے کہ شیعہ سے حبانو نہیں مندے اے آواز جتو تک جا رہی ہے توجہ فرمیسو ٹھیک ہے گل میں کرن لگا جیڑا بندہ پاک رسول دے صادقین سے حبادہ منکرے او شیعہ شیعہ ہی نہیں جیڑا پاک رسول دے صادقین سے حبانو نہیں مندہ رزوان اللہ علیہ مجمعین او بندہ شیعہ شیعہ ہی نہیں اسی لانت کوئی قصد نہیں کر دے اسی صرف ہی کوگل کرنے ہاں سلام ہے اصحابِ رسول پر لانت ہے دشمنِ بطول پر ٹھیک ہے تو میرے واجب علیہ ترام بات بہت لمبی ہو جائے گی اس دا انہوں پتہ لگ گئے نا اللہ نے لانت کی تیئے تو وقت ساڑھا بھی حق بن دائے سورہِ آزاب نہ ہوئے ادویچ قرآن دی ایتِ ان اللہ و ملائکت ہوئی سلون آلہ نبی دی اگلی ایت نہ ہوئے میں مجھ رہا ٹھیک ہے انجھے نہ اتراز دے بیڑے چاہ کے ٹورپیا کر کے اتراز کرنا نا اگلی بات ہن تمام میرے شیعہ سننیجے تو تک میری آواز جا رہے حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ و تعالیٰ نے دا ایک فرمان یاد آگیا ہے میرا دل لیو میں تو انہیں سنائی جا ماں آپ پہ فرمان دینے کے لوگو یاد رکھو میں ایشہ دا بابا ہو کے ایشہ صدیقہ رضی اللہ و تعالیٰ ام المومنین پاک رسول دی بیوی نے اینجی گالے ام المومنین حضرتِ امائی ایشہ صدیقہ رضی اللہ و تعالیٰ اینجی گالے اے بی بی پاک دے والدے محترم انا دنائے حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ و تعالیٰ او پہ فرمان دینے او پہ فرمان دینے لوگو یاد رکھو میں ایشہ صدیقہ رضی اللہ و تعالیٰ دا بابا ہو کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سسر ہو کے سورہ ہو کے میں خلیفت المسلمین دا اول خلیفہ ہو کے میں جناب انہیں گل دس کے جا رہے ہیں اس وقت تک میں بھی پولسرات ہوں انگا نہیں لنگ سکدا اگے نہیں جا سکدا پولسرات دے نیڑے ہی نہیں آ سکدا جتنے تاقلیدی محبت دا میرے کوئی ٹکٹ نہ ہویا کونہ دشیہ گستا کے رسول گستا کے صحابہ نے نگال اچھا اگے ایک اور گالمین بڑی یاد آگئی اسوائے کہ مور کلامہ ابن عجر مکیس کلانی او دویچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا فرمان او کی پہ کر دینے او پہ لکھ دینے او فرمان دینے توجہ میرے علے پاس سے بکھے او کی پہ ورمان دینے شریف آناڑ محبت کرو شریف آناڑ پیار کرو شریف آناڑ محبت کرو شریف آناڑ پیار کرو ظالمہ تو تبہ غیرتا تو اپنے نفس تجان بچاؤ ایک بندہ بھی چوٹھیا اور سا کہا یا حضرت اے فرماؤ کوئی شرافت دا میار ہوندہ ہے حضرت عمر فاروق کی پہ آن دینے او پہ آن دینے کہ اس وقت تک کوئی بندہ شریف ہو ہی نہیں سکتا جتنے تاکہ دے دے لچ محبتِ علی نہ ہو اور کم از کم سے احباد ہی مان لئی ہے یہ اور ہے پتہ لگیا شرافت دا میار بھی علی علیہ السلام کو ٹھیک ہے اونا دی محبت ہے پھولے سرات بھی علی ابن ابی طالب دی محبت ہے نہیں میرا خیال ہے کہ میں کنجوسی نہ کروں انگلی گالے بھی دسی جاؤں اے کیامت آلے دے پھج دیاں پھج دیاں بڑے ہاں بندیاں جانا ہے ٹھیک ہے پھولے سرات دے بار ڈکنگے پچھلی پاس ایک بیریل ہونا بیریل اتھے جناب اونا بیریل سٹنا انہا کنہ ہیتھے کھلو جاؤ اللہ قرآن مجید فرقان حمید دی اندر ارشاد فرمیندہ سورہ سافات نہ ہوئے تریمیاں پارا نہ ہوئے ویچ آیت موجود نہ ہوئے تمہیں مجرمہ اللہ ارشاد پہا فرمیندہ واقفو ہم انہم مسئولون ہینا نہیتھے ڈک لو ایک سوال باقی یہ ایک سوال باقی یہ انہا تُوزی کنجوسی کرو تو تو اڈیا اپنی مرضی دکھا لے اصغر ایدری آج تک دعات مانگ کے لئی کوئی نہیں میں نرب محمد دی کا سمیں پاک سرور کئنات فخر موجودات باعث تخلیق کئنات آپ ارشاد پہ فرمان دینے واقفو ہم انہم مسئولون ہوتے سوال ہونے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کر کے پوچھیا یا رسول اللہ ہوتے سوال کےڑا ہونے کتاب دناس سوائی کے مور کا علامہ ابن حجر مزق کیا اس کلانی اوپا لکھ دیں کہ ہوتے سوال جڑا پاک رسول فرمائے کہ واقفو ہم انہم مسئولون انولائیتی علیہ ابن عبی طالب اگر علیہ جن ولی اللہ دے اے قائل انتے نن جنت اج بھیج دیو اے علیہ تو میرے واجب بولے ترام علیہ ولی اللہ پڑھ نار بندہ شیعہ نہیں ہوندہ اے وی گال یاد رکھے آئے اے میدہ بے نگال کر رہے ہیں علیہ ولی اللہ دا مانا جڑا ہے جڑے بندے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں ملک صاحب تو سے بھی ماشاء اللہ پڑھے ہو جو اے دس سو جتنے میرے بھائی شیعہ سننی بیٹھے نے علیہ اللہ دا کی مندے نے بولو اللہ دا کوچھ بھی نے ہوندہ علیہ اللہ دا کیے اچھیے بات نہ بولو علیہ اللہ دا کیے ولی ہے اے جی گالے علیہ اللہ دا ولی ہے اے نو عربی چاکھو گالتے اتنی ساری ہے روڑا توے چھائی کو ہی توجہ ہے اگر اردو چاکس ہو گیا اردو چاکس ہو گیا اردو چاکس ہو گیا عربی دیواری آئے تشیعہ ہو گیا گالے نہیں تھوڑا جا سمجھ علیہ اللہ دا ولی نہ میں بنایا ہے نہ شیعہ بنایا ہے نہ میرے برامہ سنت نے بنایا ہے نہ میرے برامہ حدیث نے بنایا ہے نہ میرے برامہ دیواری بندیاں نے بنایا ہے اگر اللہ دا ولی اگر اللہ نے ولی بنایا ہے تو یہ اللہ آپ بنایا ہے میں کیوں نہ قرآن پڑھ کے چاہ سناؤں میں نو رب محمد دی کا سمیں شیمہ پارا نہ ہوئے سورہ میدہ نہ ہوئے خالقِ قینات دا فرمان نہ ہوئے انما ولیوں کم اللہ ہو ورسولہو واللہ زینا من اللہ زینا یقیمون السلاتا ویوتون الزکاتا وہم راکیون فرمایا لوگو یاد رکھو تو ہڈے ترہے ولی نے ایک میں اللہ ولیاں ایک میرا رسول ولی ہے ایک کو ولی ہے جڑا نماز نو قائم کر دا ہے حالت رکود ویسکات دن دا ہے علماء علی حدیث نے اس کی تیسا حدیث نو بڑی اچھی تنا کوڑ کیتا اوپیادنے کے ماں سوائے علی ابن ابی طالب دے کسے زکات دیتی نہیں ایسا ولی کوئی نہیں جدی نماز بھی جاری ہے زکات بھی جاری جدی نماز بھی جاری جدی زکات بھی جاری سوائے اس کے نہیں کہ تمہارے تین ولی ہیں ایک اللہ ولی ہے ایک اس کا رسول ولی ہے ایک وہ ولی ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکود میں زکات دیتا ہے اور رکود کرتا ہے توجہ ہے حالت رکود میں زکات دیتا ہے تو میرے واجب ہو لے ترام یہ چیزیں جیڑی ہوں دی نہیں بڑی ہیں ضروری نہیں ہون میں اپنے موضوع تھی آما کہ کہ اے لوگو ایمان آلے ہو تقوی اختیار کرو تو میرے تک پہنچندہ وسیلہ تلاش کرو ہون گلن سنے ملک صاحب میں کتنے ایک پڑھنا ہوں بندہ کوئی آگئے اچھا تو سی بھولا لو اچھا میں بھی تو اڈی دو آچے دیں میں چونکہ غاسب نہیں نہ میں قدی میں غاسبت لانت کر دا حقیقت بات میں ان کو یا کہنا جی ایدری صاحب تو سی داس منٹ پڑھنا ہے میں کوشش کر دا میں آٹھ منٹ سات منٹ پوری میلس پڑھ کے ممبر چھڑ دیں سمندر نقوز اچھ بند کر دیتا جی جی بسم اللہ اور ایک اور بھی گل میرا اعلان ہے پورے پاکستان اچھ میں آل محمد دی حق دی وقالت کرنا میرا اعلان ہے کہ جیڑا بندہ دا کہ میں میلس دی نیاز نہیں دے سکتا زاکر نفیس نہیں دے سکتا میں انہوں دا تو گھار دے وچ صرف پوری وچھا میں آکے پڑ جاؤں گا اور مولا دی قسمیں اے ہی وجہ آل محمد نے عطا ہی بڑا کچھ کیتا ہے بڑا کچھ عطا کیتا ہے آج بھی میں آدھا کہ آج بھی میں قدی مقاک نہیں پڑیا تو پچھے بھی نہیں میں مکندہ ہی نہیں تو میں مکونے نو حرام سمجھ دا ایک بندہ غریب آدمی ہے وہ گھار بیچارے دے گھاری اتنی روٹی نہیں دلو دا کردہ کہ میرے گھارے چھ پانچ بارا چودہ میمان ہون تو اسی آکے نہیں اسی چالی لینا پنجائی لینا باتے گالتے کوئی نہ بات ساڑھی محبت تے کوئی نہیں موڑت ساڑھا ٹھیکہ ہویا ٹھیکہ ایک اللہ نے کیتا ہے ٹھیکہ تو گالتے یاد ہے اللہ نے ایک ٹھیکہ کیتا ہے سنا مانچے ایک ٹھیکہ علی نال کیتا ہے ایک ٹھیکہ ابراہیم نال کیتا ہے ابراہیم میں تو انہوں سنانا پھر زندگی رہتے اپنا موضوع پڑھاں گا کدھی وقت اجازت دیتی اٹھے کا کیمیں ہویا ہے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اے ایتھے کعبہ بڑھے زمین تھے کعبہ بڑھے کعبہ بڑھے ایک کعبہ کیئے میرے علی پاس سے دیان رکھیا جی اے ویکو میرے نہ بلیا ہے بیشاکنا میں انتو اڑی دعا دی نہیں لڑ میری گال زین اچ رکھیا ہے کیوں کہ تُسی پریں اچ بان دیو ڈیریں اچ بان دیو گلہ کرنیاں پوندیاں نہیں ٹھیک ہے اے کعبہ کیوں بڑھے جناب ابراہیم علیہ السلام نے حکم کہنے دیتا اللہ نے اے ایتھے کعبہ بڑھے کعبہ بڑھے تمام آباب علماء اسلاموں تاریخ اسلام اس بات دی گلے پھاڑ پھاڑ کے گوائی پہ دیں دیئے کہ ابراہیم نے کعبہ بڑھے تے مستری ابراہیم بڑھے مزدور اسماعیل بڑھے تاریخ گوائیاں پہ دیں دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو کعبہ چاہ بڑھے میں گھرٹو میں کھرنے لگاں ایک ہے کوئی مستری ہے نا کہ گھرٹو اٹھیک Give my doll گھرٹو بنا دیں تو دہا میں اتنا پیسہ لے لانگا تو میں اتنے دنے جو تیار ہو جائے گا دن نہ مکرر کرے تو دہا میں تیار کر دیں اتنے پیسے میں لے 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 اتنے پیسے میں لے 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 اتنے پیسے میں لے 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 جناب ابراہیم علیہم علیہ اور جناب بلی مستری لاوے مزدور لاوے جمیں بھی کریں اوہ بناوں لاکھ پوندہ زیاری گا لے مستری کام کرنا ہے اوہ مستری جدو بنا لے ہوئے نا اوہ اس وقت تو جناب فوری طور تے مالک کوڑا جاندہ کہ میں ترہ گھر بنایا مین مزدوری دے مین مزدوری دے تھوڑا جا سار چوے آئے تے وکھیا ہے میرے آڑے پاسے مزدوری منگ دا ہے نا اوہ باب عبراہیم علیہ السلام نے کوٹھا بنایا اسماعیل نے مزدوری کی تے ہون جناب بارگاہ خداوندی دے اندر آکے حاضر ہو کے التجا کر دے یا اللہ تُو حکم دیتا میں کوٹھا بنایا ہون مین میری مزدوری دے مین رب محمد دی قسمیں خالقے قینات نے ارشاد فرمایا ابراہیم پریشان نہ ہو اس کوٹھے دے ویچ آون آلے دے صدقے مہتن خلیل اللہ بنایا اس کوٹھے دے ویچ آون آلے دے صدقے تین میں خلیل اللہ بنایا اسماعیل نے مزدوری منگی اللہ نے فرمایا اسماعیل پریشان نہ ہو اس کوٹھے دے ویچ آون آلے دے صدقے مہتن سبھی اللہ بنایا علماء دے صرف رکھ کے قرآن پوچھو تا سائی یہ تیرا رجب نو کوٹھے دے ویچ آیا کاؤنے اس مکان اچھ کاؤنے ہے اچھا پھر ملک صاحب اے حضرہ میرے علاقے پاس دیان کریں بڑی عجیب جی کہا لے کہ کوٹھا بنے نا انو ایک بوہ ہوندہ ہے ہوندہ ہے نا دروازہ اب میں پنجابی جی اقت دیدہ بندہ ہیں یار میرے کڑتی ہو جیئے گلہ ہوندھی ہیں گالتی سمجھا رہی ہے ایک بوہ ہونا ضروری ہے دروازہ ہونا ضروری ہوندہ ہے جدو کعبہ بڑھے ہیں دیوار سارے کو چورس ہو گئی دروازہ بھی لگ ہویا دروازہ بھی لگ ہویا آج تاکہ کوئی ایسا کالم نگار کوئی ایسا تاریخ دان کوئی ایسا صحابی نہیں ثابت کر سکیا کہ محمد مصطفیٰ دے ویر علی ابن ابی طالب دی ماں کوٹھے دے بوئی علوائی ہوئے اے موجزہ نہیں ان موجزے ویک کے بھی نہ منیے تو موڑ ساڑھے گلت کائی نہ رہے گا دیوارے کاب آج بھی شاکے اس قیامت تک شاکی رہا ہے لوگا نے بڑی کوشش کی تھی کوشش اس حد تک کی تھی کہ او دے بچ بڑا سنگے مر مر بھار کے انہوں جلے بھار رہنے جلے مکمل کار رہنے او تو پوچا مار لگے دیوار پھر شاک ہو گئی او تو دے مستری دست دینے میرے ایک دوست دے ہوتے امجد علی او تو سعودیہ ہی ہوندہ ہے او دا شیخہ ناڑ بڑا تعلقے او سا کہ یارے تو سا کام جو کیتا او بندہ ہے اہل سنت ماشاءاللہ لیکن او بندہ مجلساں سندا ہے تے ماتمی ہیں اس ضروری نہیں کہ بندہ شیعہ ہوئے تے ماتم کرے شیعہ ہونا جرم نہیں سنی ہونا جرم نہیں دیو بندی ہونا جرم نہیں اہل حدیث ہونا جرم نہیں میری گال ویڈیو اور پورے ملکے چیندس ہو جا کے میں نو رب محمدی کا سمیں دیو بندی ہونا جرم نہیں حتیٰ کہ ہندو ہونا جرم نہیں جرم کیے جرم منکر آل محمد ہونا آل محمد اہل بیعت محمد منکر ہونا جرم میں باقی اور جرم کوئی نہیں غور ہے کی بلا انہیں میں نے فون کر کے دسیا انہیں کہے ادھری صاحب میں ماشاءاللہ سعودیہ بیٹھا اور میں کہے یار اتھے گال میں سننی آئی بھے اتھے دیوار نو پریا گیا سی انہیں کہے جی بلکل میں پر سپتہ کیتا ہے جی انہیں دس سے اجناب کے جو دو دیوار بھار رہے ہیں نا جی تو تو مستری نے پوچھا مارن دی کوشش کیتی ہے نا جی دیوار دے اندرو آواز آئی ہے بندہ اندر موجود کوئی نہیں اندرو آواز آئی ہے پاگل تے نہیں ہو گیا اس تے قیامت تک شاکران ہے اے واضح تورتی اربیچ مشہوری نو قیدہ جناب علی چھپاؤن دی کوشش کیتی گئی قیامت تک شاکرانی کیوں کیے آمد علی سے کعبہ کی کائی پلٹ گئی پھولا اتنا کوشش سے کہ دیوار ہی پھٹ لو جی ہونا فاطمہ بنتی اصد کروٹو رہنے جدو کروٹو رہنے نا تے دروازہ آئے پاس سے آئے نے جی دی تاریخ ہے دروازہ آئے پاس سے آئے نتے دروازہ نائی تالا بی بی پاک واپس ٹوڑ گئے جلے پرن لگ گئے ندر کعبہ دے وچو آواز آئی کہ بی بی کہاں جا رہی ہو تمہارے پاس اصد کا اصد نہیں ہے یعنی اللہ دا شیر اسدللہ الغالب لاکل غالب ٹھیک ہے یعنی فاطمہ بنتی اصد کنے جا رہی ہیں دروازہ نتالا ہے کعبہ دے اندر آواز آئی بی بی گھر نہ جا تیرے پیس آون آلی دی خات رہی تے میں بڑھوایا گیا ہے ٹھیک ہے لو جی علی علیہ السلام آئے والدہ گرامی جناب حضرت فاطمہ بنتی اصد سوجہ عمران سوجہ ابو طالب توجہ ہے جڑو سلام اللہ علیہ آئے کعبہ دے کھوڑ کعبہ اتنا کھوش ہویا اتنا کھوش ہویا دیوار پھٹی بی بی داخل ہو گئی میں گال سوچ سوچ کے تھاک گیا لیکن میری سوچ تو بالاتار گوہ بھی لگویا کوٹھا بھی علی واسطے بڑھوایا کعبہ بھی یہ دے واسطے بڑھوایا ابراہیم نو خلیل اللہ بھی بڑھوایا سارا کوئی کیتا اے نوہ کام کرن دی کیڑی لوڑائی اللہ نے فرمایا حیدرین چھلا نہ ہو اے نا ملنگات مسلماناں داس میں نندس ہے میں اللہ علی دی خاطر جو کام کرانو کھئی کردا لو جی علی علیہ السلام دی آمد ہو گئی ایک اینات دا دستور دنیا دا چدو پتر جمعی یا دی جمعی کم از کم ترہت پلیت ہونے ضروری نے اوہ پلیت ہی اندے نے توجہ ہے جاگدے بیٹھے ہو اوہ ترہت پلیت نے نا ما پلیت ہے دائی پلیت ہے جمناڑا پلیت ہے پلیت صحیح پلیت بٹا پلیت این جی کہا لے اندر دی مٹی چاہ کے بار سٹیں دے این جی کہا لے میں نے رب محمد دی قسم اگر میں جھوٹ بولا ایسے ممبر دی اتھے میری شکل بگڑ جائے میں نے رب محمد دی قسم اگر علی ابن ابھی طالب سرکار جدو آئے نے نا سرکار آئے نے مہاں دی نماز بھی جاری علی بھی پہ پڑ دا ہے سبحانہ رب یلال عباب حمدہی اوہ جس نوہ شہید کروایا گیا نا اوہ کاری صاحبان آمن صحیح چشتی اوہ اس غلط نہیں آکھیا علی ناربو گد رکھے ہیں میں تو نکمیاں اوہ تے تیری حاج ہندی جتھے علی جمع نارے حضری کابے جو وچوں کو مٹی پٹائی ہوئے کسی بی بی پاک نوہ کھا گیا تو نماز قابل نہیں علی علیہ السلام تین دین گزر گئے علی ابن ابھی طالب نے آگناک کھولی نکھیر پیتا تے نائی رنے نے سولہ رجب نو پاک محمد مصطفی دروازے آرے پاس ہوں آئے دروازہ کھولیا رسول اس پاس سے کیوں نہیں آئے جدو علی دی ماں گئی آئی اللہ نے فرمایا جتو علی دی ماں گزر جائے علی نے لے کے گزر جائے اوہ تو میں نبیان تے بھی پابندی لاسج اوہ تو نبیان تے سلطان نہیں لنگ سکتا لو جی آگ کھولی اے انجس تے ماں کھولی نا کیویں کھولی اے گال سنے یا تیسرے دن پاک لئے پاک رسول آئے نا تے سرکار اندر آئے اندر آکڑی تے جناب فاطمہ بے انتیازت پریشان اے گال میری سمجھے اللہ دا پاک رسول سلطان اور انبیاء سلام کر کہا دا امہ فاطمہ میرا سلام بیٹا محمد میرا ہی سلام ہون میں توانکی سنوی نے یاکڑا میرے پاس سے بکیا ہے اگ جل یاکڑا امہ فاطمہ میرا سلام بیٹا محمد میرا سلام آمہ جی پریشان کیوں آن میں پریشان اس وقتا لی نا آیا تیسرا دنے نہ علی نیا کھولیئے نہ علی نیا کھیر پیتا ہے نہ علی رننا ہے اچھا اے درا میرے ویرنوں میں نو دینا میں نو دینا بچہ جم دا نانکی یا داد کی یا نانکی یا جم دے داد کین دا کاکھ نہیں جا داد کیل جم دے نانکی یا تیلہ نہیں اے جی گالے انانکی یا جم پویتے نانی چاہ لنا یعنی نان کیاں لاوے تے داد کیاں دا تیلہ نہیں آئے گل میری ذہن اچھ رکھے جملہ میرا تو ان سمجھا جائے گا اسی اے میں وسیلہ نہیں پانچ بارہ چودہ نہ منیاں رہے ہیں پاک محمد مصطفیٰ نے علی نے اتھانتے چایا اینج کیوں نہ کھاں جڑے بندے قدردان بیٹھے ہو محمد مصطفیٰ نے علی نے چایا نبوت نے امامتنو چایا نبوت نے بسم اللہ نبوت نے امامتنو چایا شمس نے کمرنو چایا نہیں یار تو ہڈی سمجھ ہی نہیں آئے میں پتہ ہی نہیں لگا تُسے سن دے کی پہو بلکہ اینج کیوں نہ کھاں شمس نبوت دی مندری دے اندر جدو نگینے کمرے امامت سجیا علی دی آکھ کھل لی جدو علی نے آکھ کھل لی ہے نا پاک رسول نے پہلا سوال کی تا پہلا سوال یا علی تیسرا دن نے آئے آکھ نہیں کھل لی یا رسول اللہ میں کیویں یا کھلا سامنے ترہے آنے بوت تان سامنے ترہے بوت تان کہنا دے جتنے بھی محققین ہیں سر دے انہ دے سر دے قرآن رکھ کے پچھو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعن پاک رسول دے جتنے سے آپ بھی نہیں ٹھیک ہے پاک علیہ علیہ السلام دا فرمان ہے نا انہ اب دم نبی دے کہ یا محمد میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں کوئی اور غلام کا بے چاہا ہے کیسے پاک رسول دے تھاں تے آکھ کھول لی ہوئے انہوں نے مڑئے تھے میں جملہ آکھ دے ماں رینجت نہ ہو سو ہاں جی انجڑا پاک رسول دے تھاں تے آکھ کھول لے جی ڈی اوٹھے ہوئے تے واہ دو لا شریک دی ضرورت بنے تو اڈی مٹھی چوپ تو میں صدقے ملک صاحب اوٹھے ہوئے اوٹھے ہوئے اتھے ہوئے اللہ دی ضرورت نوی علیہ دے محمد مصطفیٰ دے ناصر نوی علیہ دے آکھ کھولی نگی تے ایک سلوات پڑھو نگی بسم اللہ موڑا اینج میں اندہ صبح بندے پڑھو ناڑے مگر ہیں مہت یا کہ پتنی بندہ جتنے تھا کہ مہت شام تھا کوئی نہ ہم داللہ دی قسمیں پڑھ دیا رہا نہیں مو ملانگ تو مافی منگنی ہے بسم اللہ کرام آگے جناب پڑھو ناڑے میں اجازت چاہ مانگا بس جملہ سن لو علی علیہ السلام نے آگ کھولی کتے اتھا تھے پاک رسول دے اتھا تھے آگ کھولی پہلی جدو دنیا تھے آگ کھولی چہرہ مصطفیٰ دی زیارت ہوئی اون محمد مصطفیٰ نے دوجہ سوال کیتا چاچا فلک چہر دوجہ سوال کر رہایا یا علی کھیر کیوں نے پیتا واہ یا رسول اللہ سلطان الانبیاء نبیوں نبیوں دے سردار نبیوں کےڑے بادشاہ ہو میں پرانہ تو اڈا بان کے ہمیں کھاما اپنے کروں یا علی یا علی توجہ بس پرانہ تو اڈا بان کے ہمیں کھاما اپنے کروں رنہ کیوں نہیں یا رسول اللہ میں کیوں روں ہا میں تو روندین چوب کروں نہ ہوں اللہ جانے جملہ نہیں سمجھے میں روندین چوب کرانہ واسطے آیا باس ازادار نے امام حسین علیہ السلام باق علی ابن ابی طالب نبی حتھان تچا کے اوگا علی یاد رکھے نانکی علچم میں تے داد کیا دا کاکھ نہیں جا داد کیا علچم میں تے نانکیان دا کاکھ نہیں ہون محمد مصطفیٰ نے علی نبی حتھان تچا کے ایوے ویک ویک کے پیادن اما فاطمہ ویک تا سہی علی دی ہاتھیں جو میں محمد دی ہاتھ علی دا چہرہ انجی جو میں محمد دا چہرہ علی دیاں کھیں جو میں محمد دیاں کھا لامو کلامی جسموں کا جسمی روحوں کا روحی دموں کا دمی منو رب محمد دی قسمیں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جبرائیل جی رب جلیل ونج میرے حبیب نواک گھر میں دے ماں کبزہ تو کرے گھر میں دے ماں کبزہ تو کرے اللہ سونے کی پیاں بڑھ دائے اللہ نے فرمایا اے دی اکھا لوویک این اللہ اے دی چہرے لوویک وجہ اللہ اے دی سالا لوویک راس اللہ اے دی اکھا لوویک ید اللہ اللہ دا رسول سوال پیاں کردائے یا اللہ میں نے اتقال دا پتہ لگ گیا کہ تُو لا الہ الا اللہ میں تیرا محمد الرسول اللہ جڑائے انو کی بڑھائے اللہ نے فرمایا میں بڑھایا علی جنو علی اللہ تائم ایرز کردہ رہنا بابا علی علی ہے کوئی من لوے تاوی علی علی ہے کوئی نامنے تاوی علی علی ہے محمد دا برادر بیکھو تاوی علی علی ہے فاتح خیبر بیکھو تاوی علی علی ہے صحابہ سارنچ بیکھو تاوی علی علی ہے حضرت ابو پکر دا نعرہ بیکھو تاوی علی علی ہے عمر نے پکارا بیکھو تاوی علی علی ہے عثمان نے پکارا بیکھو تاوی علی علی ہے سنیہ دا چوتھا یار بیکھو تاوی علی علی ہے قرآن دا چوتھا خلیفہ بیکھو تاوی توجہ ہے ملنگا دا دستگیر بیکھو تاوی علی علی ہے جنہ دا وارس بیکھو تاوی علی علی ہے قرآن دے پارے جو ایک ہو تاوی علی علی ہے جان سورج ستارے جو ایک ہو تاوی علی علی ہے بابا گل مقادمہ گواہ مدینہ کی ارگلی ہے جدر بھی دیکھو علی جدر بھی دیکھو علی علی ہے اے گل میری جڑی ایک گھر بے کے سچے ایک دوجہ نار مچورہ کرے تفسرے کرے تو انہیں پتہ لگ جائے گا بیس کرے پتہ لگ جائے گا کہ میں گالکیڑی کی تھی ہے ملک صاحب تاریخ اسلام پڑھ کے ویک ہو مسلمانہ اہل بیت دا اس وقت تک حیاء کیتا ہے جتنے تاکر رسول دی آخ باندھ نہیں ہوئی پوری ذمہ داری نال ممبر تے کھلوتا اس وقت تک صرف حیاء کر دے رہے جتنے تک رسول زندہ رہے ہیں دیان میری آلے پاس رکھے ایک کان جاگئی میں ممبر چھڑ دے لیں تاریخ اسلام تاریخ صحابہ اکرام اس بات دے اتے گوائے ترے دن پاک رسول دا جنازہ پیارے ہیں کسے رسول دی دینہ کے پر چایا نہیں بسم اللہ کرام میں جملہ ارز کرنا تُسا ماتم کرنا آتبان کے میں ارز کر ساں سیدہوں میں ان مافی دیوئے ہیں ترے دن پاک رسول دا ملک صاحب جنازہ پیارے ہیں مسلمانہ پاک رسول دی دین مکان نہیں دیتی ترے دن تو بعد جتنے تک میری آواز جاری میرا چیلنج ہے میں نے سکھ گل دی جواب دے چھڑو کہ پاک رسول دا جنازہ ترے دیڑے پیارے کیوں رہے ہیں بسم اللہ کرام میں جملہ کی میں پڑھا ترے دن تو بعد پاک رسول ہوئے دفن مسلمانہ آکے 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 آسان جنازہ پڑھنا ہے ایک اللہ اجڑی مبلغ اعظم نوشیہ کر گئی ہے آسان جنازہ پڑھنا ہے پاک علی علیہ السلام فرمایا کہ میں اپنے مولادہ جنازہ پڑھا کے دفن آ چکا انہاکہ آسان پڑھنا ہے سرکار نے پہلی واری اس قبر دیوتے دو میں لتانجی میں بندہ گھوڑے تھے بند ہے اس طریقے نہ رکھ کے کانہ ہاتھ چلائے کہ موچ جھگ وگنی شروع ہوئی سرکار فرمایا کوئی ہے تو اڈے وی چو جڑا آکے میرے مصطفیٰ دی کبر نو ہتھلاوے اس وقت ایک بندہ وے کیا داؤ وقت یاد کرو جدو رسول فرمایا اس وقت علی دے نزدیک نجوے آئے جدو علی دے کوڑ گھوڑے دا مٹی دا گھوڑا تے کانے دی تلوار ہوئی آج ہو چھڑ دیو ازاد رو ایو گل اینا اے سوچ دے رہے کہ اسی رسول دی دین پرسا کی میں دے گی ازاد رو پہلا پرسا پاک بی بی زارہ سلام اللہ علیہہ جیڑاونا پہلا کاسد گھلیا پرسے واسطے ازاد رو او ایو جیہا کاسد آیا ہے جس میرے مولا مشکل کشاد گلچ رسیاں پائیں ازاد رو اے اپنے ال کھچ دیان بی بی زارہ اپنے ال کھچ دیان ازاد رو وقت گزریا بی بی نے بیتل حزن اچھ رونا شروع کیتا رو رو کیا دیے بابا سبت لیا مسائب اللہ انہ سبت لیا میں سرنا لیا لیا بابا تیرے جان دے بعد میرے تو مسئیبتہ ہیں اگر پہاڑا تیا ونا ریزہ ریزہ ہو ونجنا ازاد رو اے گلہ میری آلیا مخدومہ سین بیتل حزن اچھ کر دیا مسلمانہ بیتل حزن وی جلا چھڑیا ان مسلمانہ دا دل کیتا اسی رسول دی دین جا کے پرسا دے یہ سعیدوں میں معافی مانگ کے جملہ عرض کرسا ازاد رو اے نا نے تمام علاقے دے لوگن حکٹیاں کیتا حکٹیاں کر کے اے نا لکڑیاں حکٹیاں کرنیاں شروع کیتیا میں بسم اللہ کروں میں شاید سمجھا نہیں سکے مسلمانہ پہلا پرسا پاک رسول دی دین دین واسطے بھائی کیف جعفری پہلا پرسا آلیا مخدومہ بی بی زارہ سلام اللہ علیہ انو دین دی خاتر مسلمانہ لکڑیاں حکٹیاں کرنیاں شروع کیتیاں واتے نا لکڑیاں چاہیاں چاہ کے مجمع حکٹا کر کے پاک رسول دی دی دے دروازے تے آکے اگ لائی ازاد رو جڑا اگ لائی یہ نا تے پاک زارہ سلام اللہ علیہ دروازے دے کول کھلو تے آن اے نا دھکا دیتا ہے جلدو یا دروازہ پاک بطول دے پہلو تے گریہ ازاد رو میخ لگیئے بی بی دے پہلو دے ویجدہ پیواست ہوئیے اکل مار کے عدید دا فیصہ جلدیہ من مسلمانہ میرے بابے دا پہلا پرساڈی تا میرا موسن شہید اللہ علیہ لانتو اللہ اللہ لکومن زانے